جو ہم دو سے دھائی گھنٹے نکلے ہیں ہم نے ڈونیشن کلیکٹ کیے تو ٹوٹل جو رقم ہم نے کلکلیٹ کیا آپ سب کے سامنے جو لائیو آکے لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو صاف اور شفا بنائیں کیونکہ میں یہ رہا یہ یقین ہے کہ یہ اگر پیسے کوئی ایک روپیہ بھی کھاتا ہے وہ ساری زندگی سی جانے ہوگا انشاءاللہ ہم دینے والوں میں ہمارے شمار ہوگا اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا کام کا چھوڑ کے اور تانے سن رہے ہیں یہاں بھی بیٹھ کے جو ہے مستقین کے لئے چندہ آخرہ کریں بہت بڑا کام مطلب اللہ ان کو عجر دے گا تو آج جو ٹوٹل رقم ہوئی ہے بیس ہزار چھ سو ساٹھ روپے تو آج مقصد یہ ہے کہ تاکہ آخری دن ہم ٹوٹل کریں گے ٹوٹل دنوں کا کتنا ہو رہا ہے آپ سب کو بتائیں گے کہ جتنے دن یہ بیٹھے ہیں اور اتنی رقم بنی ہے اور اس رقم سے جو راشن کھری دیں گے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے اللہ علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان دل مراد عمرانی ایک مرتب پھر آپ کی خدمت میں حاضروں اس وقت موجود ہو یو بیل چوک پہ جو یہاں پہ سیلاب زدگان کے لئے ان کی امتاد کے لئے یہاں پہ کیمپ لگایا گیا چندہ کیمپ لگایا گیا سیلاب متاثرین کے لئے تو نوجوانہ آنے استعمال یہاں پہ آج دوسرا دن ہے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ تو آج میرے لائے میں آنے کا مقصد یہ تیز ہے جو ہمارے ہمیں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور استعمال اور اس کے گردورن جو بھی اللہ نے جتنا بھی دیا ہے کہ سیلاب متاثرین کے مدد کریں سیلاب متاثرین آپ کی امداد کا منتظر ہے تو نوجوانہ آنے استعمال کے سوشلک ٹیسٹ و جو طلبہ ہیں وہ لوگوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہے آج دوسرا دن ہے تو ہم ہماری کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہاں پہ بازار بھی دکھائے گا بلکل شاہی بازار کے بلکل سامنے یہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے جو آج دوسرا دن ہے تو آئیے یہاں پہ جو کیمپ میں موجود ہیں نوجوانوں سے کچھ بات جیت کرتے ہیں پہلے تو دلمراز بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ کل بھی آئے کوریج کے لئے آج بھی آؤ جتنے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ابھی ہمارا جو آج دوسرا دن ہے علمدلہ ہم لوگ دکھا رہے ہیں آپ کو میں اپیل کرتا ہوں پردول ہمارے علاقے کے جتنے بھی نوجوان ہیں جن کا سیاسی ہیں سماجی ہیں اور جس جس پارٹی سے وہ تعلق رکھ رہے ہیں تو میرا سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آجائیں مل کر انسانیت کے ناتے سیلاب زدگان کی جتنا جس سے جو بھی ہو سکتا ہے آ کر ہیلپ کریں اور جتنے ہمارے یہ نوجوان دن سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے دوست آ رہے ہیں مخیر حضرات اور ہماری ماں بہنیں یہاں پہ میں آج کیمپ میں سارا دن بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ جتنے بیچارے آ رہے ہیں تو ان کا بیعد ہم مشکور ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ایک بوند بوند سے دریا بنتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو یہ دوست جتنے ہم لوگ نوجوان ہیں یہاں جو ہمارا نوجوان انستہ امد ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک دو دن کے اندر بہت جو نوسی پہ مانے پر ہے اس کا جو ڈونیٹ اور جو بھی ہم لوگ یہاں پہ جو بھی سلاف زدگان کے لیے جس سے جو ہوگا انشاءاللہ وہ سب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے یہاں پہ اپنی جو ہے جو سرویسز ہیں آپ نوجوانوں کو دے رہے ہیں اور آپ کا شکریہ اور ان نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس تبتی گرمی جو ہے سالہ دن یہاں پہ موجود رہے ہیں بوک پہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے بھائیوں کو لیے کچھ کرنا ہے تو یہ قابل تیسینیں پورے شہر کو مل کے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسری بات آپ کے توجہ سے میں اس تامنٹ کے شہریوں سے تھوڑا سا شکوا بھی کروں گا گلا بھی کروں گا کیونکہ ہم آپس میں ایک ہی ہیں سب بھائی ہیں تو ظاہری بات ہے اپنوں سے ہی شکوا ہوتا ہے یہ نوجوان اگر کسی دوسرے شہر میں بیٹھتے کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں ان کو کوئی اپنا گرج نہیں ہے انہوں نے اپنی کوئی شاپنگ نہیں کرنی ہے یا اپنا گھر نہیں بنانا ہے یہ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ کسی اور شہر میں بیٹھے ہوتے تو لوگ خود بخود آتے ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ان کے کنٹریویشن جتنا ہو سکتا وہ تعاون کرتے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس تامنٹ کی عوام نے انہیں مایوس کیا یہ پریشان بیٹھے ہیں ابھی ہم نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں باقی اللہ سب کو جو ہے وہ ہدایت دے سب جو ہے اپنے حصے کا کریں تو اگر ایک ایک بندہ حصے کا ایک ایک دکاندار بھی صرف سا روپے کا بھی ان کے ساتھ تعاون کرے یا ایک ایک دکاندار ایک پتی کی ڈبی دے ان کو ایک کلو گی کی تھیلی دے بھی ان کا اچھا کام ہو جائے گا اور یہ جا کے سیلاف زدگان کو وہاں پہ پہنچائیں گے اس میں اللہ آپ کو عزر دے گا بہت مایوس کیا حصے کا ان کے شہریوں نے ہم پھر دوبارہ آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹے ہوئے یہ جو ہمارے متاثرین احباب ہیں ہمارے جو متاثرین بھائی ہیں جو اس وقت مشکل گھڑی میں ان کی مدد کے لیے ان کی امداد کے لیے بیٹے ہوئے تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ بند کے ساتھ کنٹریبیشن کریں زیادہ نہیں میں سمجھتا ہوں ان میں ایک سو تیس پینٹیس کے لگ بگ رائس ملے ہیں پورا شہر آپ سائٹ پہ رکھیں اگر رائس ملر کو اللہ تعالی یہ توفیق دے اگر رائس ملر صرف ایک ایک چاول کی بوری بھی دے دے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری ٹرک نکل کے آئے جائے گی جو یہ وہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ہمارے لوگوں میں اتنا وہ شعور ابھی تک نہیں آئے یہاں پہ مازرس کے ساتھ میں کہنا تو نہیں چاہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں یہاں پہ فلانہ کھان اگر کبٹی کبٹی کا میچ کراتا فلانہ کھان بھوتار بھی آتا ایک ایک لاکھ یہاں پہ ان کو ڈونٹ کرتے جاتے ہیں یہاں پہ اگر فٹوال کا میچ ہوتا یہاں پہ فلانہ کھان ٹیرہ کھان بھی پہنچ جاتا اور ان کو ہزار روپے ایسے ہی مفت میں دے جاتے ہیں لیکن یہ اچھے کام کیلئے بیٹھے ہیں یہ لوگوں کی انداد کیلئے بیٹھے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے ساوت تاون کرنا چاہیے لیکن افسوس ہمارے جو نام نیہاد یہ فلانہ کھان فلانہ کھان جو ہیں وہ ظاہر بھی یہاں پہ نہیں ہیں اور جتنے بھی پولٹیکل سیاسی سماجی بھر کریں وہ اس وقت وہ اکثر ہمیں کہتے تھے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ گرمی میں ادھر رہتے ہی نہیں ہیں تو وہ ہمارا کیا سوچیں گے لیکن وہ جو لوگ کہتے تھے وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں وہ کوئٹا کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے سر دکھ ہوتا ہے مایوس ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم مجبور ہو کے بولتے ہیں جو ریسپونس اسطاون کی عوام کو اسطاون کی ایکٹیویسٹ کو پولٹیکل ایکٹیویسٹ جو ہیں سوشل ایکٹیویسٹ جو خود کو کہلواتے ہیں ان کو جو ریسپونس دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں دیا ہے جو دینا چاہیے تھا تو معذرت کے ساتھ امیت کرتا ہوں اسطاون کی عوام ابھی بھی ٹائم ہے یہ نوجوان دو تین دن اور مزید یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ اتنا ہو سکے کنٹریبیٹ کریں یہ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا جو بستقینیں ان تک انشاءاللہ پہنچائیں گے بڑی مہربان دلمراد بھائی آپ دوسرا دنے ہمیں کوریج دے رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اسطاون عوام پہ اگر کسی وڑیرے کی کال آجتی تو یہاں پہ سکڑوں لوگ کٹھا ہوتے اور یہ مایوس نہ ہو الحمدللہ سکھر اور کراچی سے ہمیں تقریباً چھے لاکھ کا بجٹ آ چکا ہے انشاءاللہ اسطاون سے بھی آئے گا ابی ظلفکار بھائی اسد بھائی دوسرے بھائی انہوں نے غلامی در بھٹو ہیں ان لوگوں نے ایک مشہورت دیا ہے کہ ہم چلیں گے دور ٹو دور دکانوں پہ جو ہو سکا جو ان لوگوں نے تاؤن کے ان کی بیر مہربان اگر نہیں کیا تو برائے مہربان کر کے ہمیں سوشل میڈیا بھی سپورٹ کریں تینکیو جی ناظیز جس طرح سنا ہے کہ یہاں پہ آج دوسرا دن ہے کیمپ لگایا گیا ہے صلاح متاثرین کی امداد کے لیے چندہ کیمپ ہے جو آج میرے دکھانے کا مقصد یہ تھا جو ہم مجھے دیکھ رہے ہیں جو احباب جن کو اللہ نے بہت کچھ دی ہے ان سے گزراش کروں گا جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا یہاں پہ ڈونیٹ کریں یہاں پہ آپ پیسے کے مد میں آپ دے سکتے ہیں چندہ آپ چینی دے سکتے ہیں گھی دے سکتے ہیں آٹا دے سکتے ہیں کپڑے دے سکتے ہیں جو بھی اللہ نے دیا ہے آپ یہاں دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے یہ امانت صلاح متاثرین کو ملے گا اور دوسرا یہ بھی پتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو صلاح متاثرین وہ آپ کی مدد کا منتظر ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں تو میں یہی گزارش کروں گا خدا رہا بڑھ چڑھ کر حسالیں آئیں انسانیت کی خدمت کریں یہاں پہ جو کامپ لگایا گیا ہے یہ صلاح متاثرین کی امداد کے لئے لگایا گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تامعہ محمد کے جو باشور جو ہمارے اعباب ہیں وہ ضرور آ کے یہاں پہ ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ جس طرح محمد زمان صاحب نے کہا ہے کہ سندھ سے دوسرے شہروں سے کچھ پیسے ڈونیٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اور اس تامعہ محمد سے ملا کر ہم انشاءاللہ سیلہ متاثرین کی مدد کر گئے اس وقت وجود ہو روشن موبائل مارکیٹ میں یہاں پہ تمام جو ہمارے سوشلک ٹویسٹ ہیں اور یہاں پہ جو طلبہ ہیں اور جو ہمارے نوجوان آنے اس تامعہ محمد ہیں چندہ برائے سیلہ متاثرین کے لئے چندہ کا کیمپ لگایا تھا جو آج دوسرا دن ہے یہاں پہ آج نکلے ہیں مارکیٹو میں جو یہاں پہ کترے کترے سے دریا بنتا ہے آج میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ جذبہ ہے یہ محبت ہے ہمارے اس شہر اس تامعہ محمد والوں کی جو اپنے سیلہ متاثرین جو ہمارے تعاون کے منتظر میں ہیں تو میں آپ کو لائے منظر دکھا رہا ہوں یہاں پہ جب آپ سب سے پہلے یہاں پہ روشن موبائل مارکیٹ بھی آئے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ظلفکارلی عبدو صاحب موجود ہیں اور سوشل ورکر ہیں اور سوشل ورگلام ایدر بٹو صاحب موجود ہیں سراج خانم بھی موجود ہیں اور جیاند خان موجود ہیں تمام جو ہمارے دوست ہیں اور دوسرے جو یہاں پہ ان کے ساتھ ہمارے جو آج چندے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اپنے دست خدام ایک ارگنیزیشن وہ ہے اس کی ریپریزنٹ کر رہا ہے محمد زمان صاحب جو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اس وقت ماشاءاللہ نوجوانہ نے جو سلامتاثرین کے لئے جو چندہ کا مہم شروع کہی ہے آج میں بھی کورج کر رہا ہوں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس وقت روشن مارکیٹ میں یہاں پہ تمام دوست یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو تاجر برادری ہیں جو ہمارے مکینے کے ودیگر جو دل کھول کر سلامتاثرین کی مدد کر رہے ہیں موپائل مارکیٹ یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ میرے دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ بھی اس طرح اگر اللہ نے بہت کچھ دی آپ کو جتنا بھی ہو سکے آپ جو کیمپ لگایا گیا ہے یو بیل چوک پہ آپ وہاں پہ آکے اپنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں پیسے کی مدد بھی دے سکتے ہیں آپ کے کپڑے دے سکتے ہیں گی دے سکتے ہیں چینی بھی دے سکتے ہیں جو چیزیں اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں سیلاب نے بہت تباہی مچا دی ہے کہا اس کا بلکستان میں بلکستانوں سے گزارش کروں گا جتنا بھی ہو سکتا جتنا بھی اللہ نے آپ دوں گا وہ دیگر جو دوست ہیں تو بس آپ سے اجاز چاہوں گا میرے دکھانے کا مقصد ہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے بس یہی ایک پیغام دینا تھا کہ آپ کائنڈلی جو یہاں پہ ابھی اس وقت گنتی کریں گے جتنا آج کا دن کا یہ یہاں پہ ڈونیٹ کیا گیا جمع ہوئے پیسے وہ آپ کو بتائیں لائیو دکھائیں گے آپ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ لائیو منظر دکھا رہے ہیں جو آج جتنا بھی یہاں پہ ڈونیٹ کیا گیا چندہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ سیلا متاثرین کے لئے وہ آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہم آپ کو لائیو منظر دکھا رہے ہیں یہاں پہ جو کیا پہ نوجوانوں نے استعمال کے نوجوانوں نے یہاں لگے ہیں جو سیلا متاثرین کی امداد کے لئے تو الحمدللہ یہاں پہ ابھی اس کو وینڈ اپ کریں گے کیونکہ سارا دن نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تو جس طرح ذرفقر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے استعمال کے لوگ باشور اللہ نے بہت کچھ دیا ان سے یہ گزارش ہے اگر ہم ڈبا اٹھا کر ان کے پاس اگر وہ جتنا بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ یہاں پہ آکے چندہ بکس میں ڈال کر جائیں گے تو اللہ ان کی رزق میں برکت دے گا اللہ ان کو بہت کچھ دے گا تو اس وقت ماشاءاللہ جو پیسے گنتی کیا جا رہا ہے یہاں پہ موسیقی 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 سر آج جو ہم دو سے دھائی گھنٹے نکلے ہیں ہم نے ڈونیشن کلیکٹ کیے تو ٹوٹل جو رقم ہم نے کلکلیٹ کیا آپ سب کے سامنے جو لائیو آکے لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو صاف اور شفا بنائیں کیونکہ میں یہ رہا یہ یقین ہے کہ یہ اگر پیسے کوئی ایک روپیہ بھی کھاتا ہے وہ ساری زندگی سی جانے ہوگا انشاءاللہ ہم دینے والوں میں ہمارا شمار ہوگا اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا کام کا چھوڑ کے اور تانے سن رہے ہیں یہاں بھی بیٹھ کے جو ہے مستقین کے لئے چندہ آکھرہ کریں بہت بڑا کام مطلب اللہ ان کو عجر دے گا تو آج جو ٹوٹل رقم ہوئی ہے بیس ہزار چھ سو ساٹھ روپے تو آج مقصد یہ کہ تاکہ آخری دن ہم پھر ٹوٹل کریں گے ٹوٹل دنوں کا کتنا ہو رہا ہے آپ سب کو بتائیں گے کہ جتنے دن یہ بیٹھ ہیں اور اتنی رقم بنی ہے اور اس رقم سے جو یہ راشن گھری دیں گے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے تو بس مقصد تو یہ یہ میں استعمال کی عوام سے گزارش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو آپ لوگا اپلیشیٹ کریں ان کی یہ بہت ہمت ہے یہ آئیڈیا آیا تھا جی اند بھائی کو اور جو ہے سراج تنیوں کو یہ قابل تحسین ہیں ہم تو ان کی سپورٹ میں ہیں ہم تو ان کے خاتم ہیں یہ قابل تحسین ان کا اقدام ہے بہت ہمت کیے تو میری گزارش بھی عوام سے بڑھ چرکے آپ جو ہے آج بیس ہزار ہوئے ہیں تو اگلے دن میری امید ہے اس تاون کی عوام سے کہ آپ دو لاکھ تک جائیں تاکہ میں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ کم از کم آپ ایک ٹرک جو ہے بھر کے جو ہے وہاں پہ راشن دیں تاکہ لوگوں کا گزار سفر ہو سکتا ہے کوئی جو ہے جو اشیہ جو ہے خردنوش جو ہے وہ تاون کرنا چاہتا ہے کوئی آٹے کی مد میں دینا چاہتا ہے کوئی کچھ بھی دینا چاہتا ہے کہ کوئی برطن دینا چاہتا ہے وہ یہاں پہ کیمپ پہ آئے اپنا وہ جمع کرا کے جائے اور یہاں پہ نوٹ کروا کے جائے انشاءاللہ وہ بھی چیزیں ہم جا کے لیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ بجائے کیش کے ہمیں اگر سامان ملتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری لینا ہے کوئی عام کام نہیں خدا نہ خواستہ ہم سے ایک رفیہ بھی اگر ادھر ادھر ہو گیا اللہ ہم سے پوچھے گا تو یہ ہماری لینا ہے بہت مشکل ہے تو آپ کوشش کریں آپ سے جتنا ہو سکے اگر ایک تھیلی گی کی ایک کلو آٹا بھی دیں گے یہ بہت بڑی کنیمت ہوگی تو میرا یہی مطالبہ ایسر یہ تھا رفکار علی عبرو صاحب جو اپنے ازار خیال کر رہا تھا جو آج بیس ہزار چھ سو ساٹھ روپے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور اسے آقل کو انشاءاللہ دگنا ہوگا سارے شہر والے اس طرح ان کے سارے شہر والے جانتے ہیں کہ ہمارا جسٹرک جعفر آباد کی تحصیل گندہ خواہ ہو یا جل مکسی جو ہمارا پڑوسی زلہ ہے یا جسٹرک کچھی ہو اور حال پورا بلسان سلاب کی زد میں ہے بادشوہوں کی وجہ سے تباہ کاریا ہوئی ہیں جانی نقصان ہوئے ہیں مالی نقصان ہوئے ہیں تو میری سب سے یہ جو سمجھتا ہے کہ میں مدد کر سکتا ہوں جتنا جس سے ہو سکتا ہے آئیں وہ اسی کیپ میں ان نوجوانوں کی حمد بڑھائیں جو یہاں حمد کر کے بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کا درد سمجھتے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر یہاں پہ کوئی نہیں آتنا جاتا تو ڈاریک چلے جائے جیسے ایک اچھی مثال ہندو کمیونٹی کے حریش کمار یا شاملال یا دوسرے دوستوں نے قائم کی کہ یہاں سے وہ کانے پینے کی چیزیں لے کر گئے وہاں کے لوگوں کے لئے اس کے علاوہ دوستوں سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے کہ اسی صورتحال میں کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ سخت گرمی ہے لوگوں کے گھر نہیں ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ میڈیسن کی ہوگی کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ چھت ان کے پاس موجود نہیں ہے گورنمنٹ کا حال اور انتظامیہ کا حال یا ہمارے لوکل نمائدوں کا حال آپ سب جانتے ہیں اگر وہ کام کر رہے ہوتے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی وہاں پہ سلا قدرتی ایک آفت ہے اس کو روکا نہیں جاتا لیکن اگر میاری کام کیے جاتے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی صورتحال بلوستان میں نہیں ہوتی لیکن ناہلی ہے ہمارے حکومت کی کہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لوگوں کو سیو کیسے کریں دنیا میں بارشیوں ہوتی ہیں وہاں پہ پانی کو سیو کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اسی پانی سے وہاں پہ کھیتی باری کی جاتی ہے آبادیاں کی جاتی ہیں لیکن مفسوس آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں بلوستان کی میں پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں بلوستان کی بات کر رہا ہوں آپ پہنتر سال سے زیادہ آگے نہیں جائیں پہنتر سال سے جب بھی بارش ہوئی ہے یہاں پہ سیلاب کی تباہ کر دیا ہوئی ہے جب بھی بارشیوں ہوئی ہیں تباہ کر دیا ہوئی ہیں لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی آپ کو گھر کیسے بنانے کیسے گھر یہاں پہ بننے چاہیے جو بارشیوں اس سے محفوظ ہوں گے آپ کشمیر چلے جائیں وہاں پہ بارشیوں زیادہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے اپنے گھر بنے ہوئے اسی طریقے سے بنے ہوئے بارہ مینے سال کے بارہ مینے بارش ہوتی ہے لیکن کوئی پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ معمول کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ سال میں صرف ہمارے بارس دس سے پندرہ دن بارش ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے صورتحال کے گھر گز جاتے ہیں سلاب آ جاتا ہے تو میری بلسان گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے ناہل گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ بلسان کو بنائیں ایسا پلان دیں لوگوں کو ان کو بتائیں کہ جناب آپ ایسے گھر بنائیں جس جو آپ کو بارشوں سے بچائیں آپ ایسی جگہ پہ گھر بنائیں جو آپ کو سلاب سے بچائیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ زون جو آپ کا تحصیل کرنا آدھا زون ہے وہ سلاب کی زون میں آتا ہے یہ گزرگا ہے یہ سلاب کی گزرگا رہا ہے یہاں سے پانی آپ کا جو جبل تھر آپ کا جو جبل تھر کہتے ہیں جس کو تھر کا پانی یہی سے گزر کے جاتا ہے منشت تک جاتا ہے لیکن اس کے باوجود سب لوگ وہاں پہ آباد ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی یہاں پہ دس فٹ پندرہ فٹ اوپر کر کے زمین سے اوپر کر کے آپ گھر بنا لیں سلاب آئے گا لیکن آپ لوگ ڈسٹ اپ نہیں ہوگے میرا پھر آخر میں مقردہ سے اس طاون کے مقردہ سے یہی اپیل ہے کہ آئیں نوجوانوں کو کسادہ کا یہاں پہ تاؤن کریں آٹے کی مد میں میڈیسن کی مد میں آپ بطن کی مد میں ہو یا آپ تکیہ ہو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اپنے بھائیوں کی مدد کریں شکریہ ناظرین یہ تھا رئیس احسان علی تنیو صاحب جو اپنا اعزار خیال کرتا انہوں نے ایک بہت اچھا پیغام دیا مصبت پیغام دیا انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کو جو یہاں پہ قیم کا جو اپریٹ ہوگا وہ آپ کو دیتے رہیں گے تبتے کے لئے اجاز دیجئے اپنا محزبان دلمراد نمرانی کو بہت شکریہ